جب میں لکھنے پیدا تو میرا دماغ جیت جیت کر بولنے لگا کہ آج بھی وہی اشتار ہے آج بھی وہی قومت ہے جو انہوں نے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ہوا جو یہاں پوچھتا ہے کہ تجھے کہاں سے یہ گولی لگی اور وہ دکٹر اور وہ راکھ کے دو بجے اپنی نیند حرام کر کے بیٹھ کے دیری جان بچاتا ہے اور ہمارا مذہب ہم سب کو جہی سکھاتا ہے جہی سکھاتا ہے ایک بھرکو خدر کی مثالیں تو ہزار ہاں ہیں میں آپ کو کون کون سی مثالیں دوں ہم بات کریں آٹک دوپر کے زلجلے ہی تو یہ وہی پاکستان ہے جس کے پی ایس میزیم میں ہم بار کے راجیہ تھا یہ پہلی پاکستان ہے یہ پہلی پاکستان ہے جس کے سال سلام آنے کے بعد ایک ہم بار راجیہ تھا میرے دوست کسی یونسٹی کے میرے دوست کسی ملک کے خود اپنی جانے میں پانے واقع پہنچ گئے اپنے خون دے میں پہنچ گئے یہ وہی انسان ہے یہ وہی مومن ہے یہ وہی پاکستان ہے ہمیں ہر سال لڑا دیا جاتا ہے ہمیں ہر پر لڑا دیا جاتا ہے کبھی لستانی تفریق میں تو کبھی فرقہ بنانا میں کبھی شیعہ سنی میں کیا ہمارا مذہب نے یہ سکھا کے جاتا ہے کیا ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے نہیں ہمارے مذہب نے یہ نہیں سکھایا ہمیں وہ غیر ملکی تقزیں ہمیں وہ غیر ملکی فوجیں آپس میں لڑا دینا چاہتی ہیں اور میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا یہ نظریہ ہے پول شاہوں پہ کرنے لگے تم کہو پول شاہوں پہ کرنے لگے تم کہو چاپ رنزوں کو ملنے لگے تم کہو چاپ سینوں کو سننے لگے تم کہو اس کھرے جھوٹ کو ذہن کی روٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جنابے صدر میرے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو بغیر یہ خطرے کی گھنٹی جو دیمائی تاتا ہمیں مدد کرنی ہے ہر انسان کی جو سکرار بورٹ پاکڑا ہے جو کارا ہے جو دورا ہے جو امیر ہے جو غریب ہے چاہے کچھ بھی ہو چاہے عربی ہو چاہے عجبی ہو ہمیں مدد کرنی ہے ہر اس مسلمان کی ہر اس مومن کی ہر اس جس کی بغیر کسی پرکے کے بغیر کسی تبریق کے بغیر کسی پستانی تبریق کے اور میں آخر میں اپنی اس تقریف تحتام اس نظم کے ساتھ کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ میرے جس احمان میرے اصد اتا اور دونے میں پیٹے وہ تمام دوست مجھے بہت بہت سے سنیں کیونکہ اسی میں آپ کا مستقبل ہے اسی میں آپ کا حال ہے اور اسی میں آپ کا سب کچھ ہے یہاں بات ہے تیری سدرہ گروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چینہ ہے صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چینہ ہے باک ایسے چینے میں یہ بھی کوئی چینہ ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہوں میں نادا کس ہوا میں رہتے ہیں اور یہ کسی درگو فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اُسے بول لوگو کب تجھت یہ خاموشی چلتے پھلتے زندانوں سترہ کروڑ انسانوں سترہ کروڑ انسانوں میرے شعور کہتے ہیں کس کا خون پیتی ہیں بے کو میرے کو جن کس کے بل پر رہتی ہیں کس کی محنتوں کا پر راستائیں کھاتی ہیں جو اپڑوں سے رونے کی کیوں صداعیں آتی ہیں جب شباب سے آگر کھید رہتا آتے ہیں کسی کے دولے کے اور کسی کے بسکرانے کی آواز کہاں آتے ہیں کاش تم بھی یہ جانو کاش تم بھی یہ سوچو سترہ کرو انسانوں سترہ کروڑانے کی سوچنے پر تازیرے Паugh�에 غلامی کی آج بھی ہے زندیرے آج حرفیں آخر ہے آج حرفیں آخر ہے بات چند لوگوں کی دن ہے چند لوگوں کا رات ہے چند لوگوں کی آج حرفیں آخر ہے دن ہے چند لوگوں کا رات ہے چند لوگوں کی اٹھ کر درد وندو کی جس پہ تم نہیں شامل جس پہ تم نہیں شامل وہ نظام بدل جالو جس پہ تم نہیں شامل وہ نظام بذر ڈالو گوستوں کو پہچانو قشمنوں کو پہچانو سترہ کروڑ انسانوں سترہ کروڑ انسانوں زندگی سے بھی مانو صرف چند لوگوں نے ہم کمارا چینہ ہے صرف چند لوگوں نے ہم کمارا چینہ ہے پاک ایسے جینے دیں یہ بھی کوئی چینہ ہے